نحمدون صلبی علی رسولی کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یاد القرنین ان یعجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فلنجعل لکا خرجا علا انتجعل بیننا وبین مسدد سورة القاف آیت نمبر نائٹی فور سورة القاف کے حیسیت کریمہ میں اس قوم کا تذکرہ ہے جس کی ملقات ذو القرنین بادشاہ سے ہوئی وہ بولے کہ یاد القرنین بے شک یعجوج و ماجوج زمین میں فساد بپا کرتے ہیں اگر آپ چیند مم آپ کے لئے کچھ مزدوری مال مقرر کر دیں اور آپ ہمارے اور یعجوج اور ماجوج کے درمیان ایک دیوار کو جو وہ قائم کر دیں تو ذو القرنین بادشاہ اور یعجوج اور ماجوج کے تذکرہ سعیت کریمہ میں کیا گیا ذو القرنین بادشاہ کے شمار ان چار بڑے بادشاہوں میں ہوتا ہے کہ جس میں دو مسلمان بادشاہ ہیں اور دو کافر بادشاہ ہیں تو دو مسلمان بادشاہ یعنی ذو القرنین اور سلمان علیہ السلام اور دو کافر بادشاہ کے نمرود اور بخت نصر جن کی حکومت بوری دنیا پر تھی تو ذو القرنین بادشاہ کہ جس کو کاروباری حکومت چلانے کے لیے اللہ پاک نے تمام مال و سباب سے نوازا تھا آپ نے مشرق کی طرف سفر کیا پھر مغرب کی طرف آپ نے سفر کیا اور پھر شمال میں آپ کی ملقات ایک قوم سے ہوئی تو آپ نے ان کے کہنے پر دو پاڑیوں کے درمیانی رستے کو بند کر کے اس قوم کو یعجوج اور ماجوج سے جہو محفوظ کر دیا تو یعجوج اور ماجوج حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے ہے یعجوج اور ماجوج کا زمانہ کون سا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے صحیح حدیث سے ہمیں رجوع کرنا جائیے جامعہ ترمیزی کی حدیث نمبر 2240 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں مشرقی مینار پر ہوگا جب آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے آپ نازل ہوں گے آپ کا نزول ہوگا آپ اس وقت دجال کو آپ تلاش کریں گے دجال جو ہے وہ زمین پر چالیس دن رہے گا جس نے حدیث میں آیا کہ پہلا جو دن ہے وہ ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن جب وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے جس نے گزشتہ حدیث میں بھی یہ بیان کیا گیا کہ دجال ایک مومن نوجوان کو یہ کہے گا کہ مجھ پر ایمان لاؤ وہ اس پر ایمان نہیں لائے گا وہ کہے گا کہ تو دجال ہے تو وہ آرے سے اس مومن کو جو ہے وہ چیر دے گا پھر اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر کے اس کے درمیان چلے گا پھر اس کو زندہ کرے گا پھر کہے گا مجھ پر ایمان لاؤ تو مومن تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہے گا کہے لوگوں یہ بات جان لو کہ دجال نے میرے ساتھ جو کیا یعنی مجھے قتل کیا پھر زندہ کیا اب یہ کسی کے ساتھ اس طرح نہ کر سکے گا تو دجال دوبارہ اس کو مارنے کی کوشش کرے گا زبا کرنے کی کوشش کرے گا لیکن مکر نہ سکے گا وہ اس کو غصے میں آکے آگ میں پھینکے گا اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کر دیں گے وہ شہادت میں اعلیٰ درجہ پانے والا ہوگا صحیح مسلم میں اس کو جو پیان کیا گیا تو اس کے بعد اللہ پاک جو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کریں گے عیسیٰ علیہ السلام جو وہ دجال کو تلاش کریں گے تو امام مہدی کے ہاتھ پہ جب لوگ بیعت کریں گے سات سال کے بعد پھر دجال جو آئے گا امام مہدی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی رفاقت میں دو سال رہیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سلیب کو بھی توڑیں گے خنزیر کو قتل کریں گے دجال کو لدھ کے مقام پہ جو قتل کریں گے لدھ اسرائیل کا ہوائی اڈا ہے یہ وہ شہر ہے جسے خالد بن بلید وزیل نوان نے چھ سو چھتیس عیسوی میں فتح کیا تھا اس کے بعد سلیبی جنگوں میں یہ شہر مسلمانوں سے چھین لیا گیا اب یہ اسرائیل کا ہوائی اڈا ہے تو لدھ کے مقام پہ دجال کو جو قتل کیا جائے گا اور امام مہدی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی رفاقت میں دو سال رہیں گے پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ پاک وحی کریں گے کہ آپ کوئی طور پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے جائیں کیونکہ ایک ایسی قوم آنے والی ہے جس کے ساتھ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تو بر اللہ پاک یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے جس کا تذکرہ ستر ویں پارے میں کیا گیا یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی ٹیلے سے تیزی کے ساتھ نیچے اتنیں گے یعنی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی سورت النبیہ آیت نمبر 96 میں اس کو جو بیان کیا گیا تو یاجوج اور ماجوج کا ایک گروہ جو ہے وہ بہیرہ تبریہ سے جب گزرے گا تو وہاں سے پانی پی لے گا دوسرا گروہ جب گزرے گا تو وہ کہے گا یہاں پر تو کبھی پانی موجود ہی نہیں تھا یعنی وہ خوشک ہو جائے گا تو یاجوج اور ماجوج کہیں گے بھی دنیا والوں کو تو ہم نے قتل کر دیا اب آسمان والوں کو بھی قتل کرتے ہیں تو وہ آسمان کی طرف ایک تیر پھینکیں گے اللہ پاک اس کو خون میں ڈبو کر جو دوبارہ واپس پھینک دے گے تو وہ سمجھے گے وہاں سے ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ یاجوج اور ماجوج کے لئے بددعا کریں گے اللہ پاک یاجوج اور ماجوج کی گردن پر ایک کیڑا جو ہے پیدا کر دیں گے جس سے یاجوج اور ماجوج ایک دم جو ہے مر جائیں گے اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ زمین پر ہر طرف یاجوج اور ماجوج کی لاشی ہیں بدبو آ رہی ہے خون ہی خون ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جہو دعا کریں گے تو اللہ پاک پھر آسمان سے ایسے پرندوں کا نزول کریں گے جن کی گردنیں اوٹ کی گردنوں کی طرح بڑی بڑی تو وہ یاجوج اور ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر دور پھینک دیں گے اور اس کے بعد اللہ پاک آسمان سے بارش کا نزول کریں گے جس سے ساری زمین جو صاف ہو جائے گی زمین کو حکم کریں گے زمین اپنا پھل پیدا کرے گی سبزہ ہو گائے گی اور ایک گائے کا دودھ جو سارے قبیلیں والوں کے لئے کافی ہوگا پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یعنی اللہ پاک جتنا چاہیں گے وہ دنیا میں رہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا ان کو دفن کیا جائے گا پھر اللہ پاک مومنین کی روحوں کو جو ہے وہ قبض کر لیں گے اور پھر وہ گناہگار لوگ کہ جسنا حدیث میں آتا ہے وہ گدوں کی طرح جو زنا کریں گے اور پھر ان پر جو ہے قیامت جو قائم ہوگی تو جامعہ درمیجی کے صحیح حدیث میں یہ بیان کیا گیا تو قیامت یہ آنے سے پہلے کہ قیامت کی نشانیاں کہ جسنا دجال جو وہ بھی قیامت کی نشانی یاجوج اور ماجوج کا خروج یہ بھی قیامت کی نشانی اور اسی طرح جو نشانیاں جو بیان کی گئی تھیں یہ ایک درس میں ان میں جو یہ تمام نشانیاں جو وہاں پر بیان کر دی گئیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آئے وَإِنَّهُ لَعْدْمُ الْوِسَّىٰ کہ بے شک وہ قیامت کی نشانی ہے اور آپ تبلیغ کریں گے اہلِ کتاب کی کثیر تداد ان پر ایمان لے آئے گی تو قیامت کہ آنے سے پہلے پہلے قیامت کی تیاری کرنا ضروری ہے تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے تو اللہ پاک ہمیں پنجگانہ نواز پڑھنے کی تفیق عطا فرمائیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی تفیق عطا فرمائیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی تفیق عطا فرمائیں کیونکہ اللہ پاک جس کی بلائی کے ارادہ کرتے ہیں اسے دین میں سمجھ بوجتا کر دیتی ہیں ویڈیو سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں سمجھنے کی تفیق عطا فرمائیں